آج یوہوں کو سب سے پہلا جو آندولن انہوں نے پیدا کرا لوگوں کے دماغ میں یوہوں کے وہ تھا اگنی ویر دوسرا دو کروڑ روزگار ہر ورش آدھر نئے پردھان منتری نرندر مہدی جی نے دو ہزار انیس میں جب ووٹ مانگے دو ہزار چودہ میں جب ووٹ مانگے تو یہی کہا بھائیوں اور بہنوں آپ سبھی یوہ ساتھیوں کو ہر ورش دو کروڑ روزگار دیش میں دیے جائیں گے تو اس طریقے سے تو آج دس سال میں بیس کروڑ یوہوں کو روزگار مل لے تھے بلکل آپ دیکھیں نوٹ بندی نوٹ بندی کا اصل معنی میں کس کو لاب ہوا آج تک کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں پایا جنتہ نہیں سمجھ پائی لوگ نہیں سمجھ پائے کہ اس نوٹ بندی سے لاب کس کو ہوا لیکن نقصان کس کو ہوا آج سی ایم آر کی رپورٹ کے اندر پردیش کے اندر 32% بروزگاری در ہے آپ سوچیں ہریانہ کے اندر اور پورے دیش کے اندر ہریانہ بروزگاری در میں بروزگاری رینکنگ میں دوسرے ستھان پر ہے کوشکل روزگار نگم کوشکل روزگار نگم صرف ایک بھتتہ ایجنسی ہے جو منولال خٹر جی نے اپنا پلہ جھاڑنے کے لئے بنائی انگلیش میں ایک کہاوت ہے ایدھر فال ان لائن اور سیٹ اسائیڈ یا تو آپ ان کے ساتھ چلئے نیتہ آپ دیش دروئی ہیں بہت آسان ہے دوستوں ساتھ میں دیئے qr code پر آپ کا چھوٹا سا آرثک سہیوگ بھی ہمیں بڑی شکتی دے گا سمرتن کرتے رہیے بے باگ پترکاریتا کا اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ بھارت یوہ دیش ہے بھارت یوہ کا دیش ہے اور آپ مالک کی انڈیا کے اندر جسے بھارت کہتے ہیں اس کے اندر یوہ کی آبادی آدھی سے بھی جادہ ہے لگ بک پچاس پیسد سے بھی جادہ یوہ کے اپنے مدد ہیں یوہ کی اپنی سمسیائے ہیں یوہ کی اپنے کرتاویں ہیں یوہ کی اپنی دائتو ہیں یوہ کی راشТر کے پرتی اپنا سمرپڑ ہے یوت اس چناؤ کو لے کر کیا سوچتا ہے اس چناؤ کے اندر جو لوگ سبھا کا چناؤ چل رہا ہے اور دوزار چوبیس کا چناؤ کئی مہینوں میں مہتوپون ہے چاہے وہ پکش کے لوگوں ہیں پکش کے لوگوں وہ سب ہی آپ کو بات کرتے دیکھیں گے کہ دوزار چوبیس مہتوپون ہے دوزار چوبیس یعنی کی جو بھارت کی آزادی کا امرت کال چل رہا ہے جو امرت محصر چل رہا ہے پیچھتر سال کا پروڑ بھارت ہے لیکن یوہ سوچ کے ساتھ میں یوہ سوچ کے ساتھ ہے یوہوں کے مددے کتنے آگے رکھے گئے کتنا انہوں نے در کنار کیا گیا روزگار کے کیا مددے ہیں یوہ کیا سوچتا ہے شکشہ کو لے کر کے سرکاروں کی کیا پولیسیاں رہی اور خاص کر اگر انیمپلائنٹ کی بات آتی ہے چاہے وہ سرکاری ایجنسیز ہیں چاہے وہ پرائیوٹ ایجنسی یہ شو کرتی ہیں کہ پچھلے دس سال میں کہیں یوہ سوچنے کے لیے مجبور ہوا یوہ کی آنے والے چناب کو لے کر کیا بھومکہ ہو سکتی ہے انہیں کچھ باتوں کو لے کر میں آج موجود ہوں آپ کے سمکش نیتین سنگلہ یوہ کانگریس کے جلادیکش ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے اندر آئی ٹی سیل کی جمعیداری سنبھالتے ہیں جانا پہچانا نام ہے فرید آباد کا تو خاص کر اور کیونکہ آئی ٹی سیل کی آج کر انفرمیشن ٹیکنالوجی کا یوگ ہے اور چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہو اور چاہے وہ سوشل ایکٹیوٹیز ہو اس کے اندر آئی ٹی کا بڑا رول ہوتا ہے پردیش پروکتہ بھی ہیں کانگریس کے کچھ یوہوں کے مددے کو لے کر کے اور کچھ چناب کے مددے کو لے کر کے میں بات کروں گا نتین سنگلہ سے نتین آپ کا سواگت ہے چناب شروع ہو چکا ہے چناب کے اندر کیا یوہوں کو ان کی پوری بھاگیداری مل رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا دھنیواد کرنا چاہوں گا جنہوں نے یوہوں کی بات رکھنے کا موقع دیا اور مجھے آشا ہے کہ جس طریقے سے ہم بات اپنی رکھنا چاہتے ہیں اور جو اٹھارہ ورش سے لے کے چوبیش ورش کی آئیو کے بیچ میں جو نئے ووٹر بنے ہیں ہمارے یوہ ساتھی ان تک یہ سندیش آپ کے چینل کے مددے ہم سے پہنچے گا دیکھیں جہاں تک یوہوں کی بات ہے ایک سمیں تھا جب پردیش میں دیش میں یوہ سینہ کی تیاری کرتا تھا فوج میں جانے کی تیاری کرتا تھا اور جتنی بھی راشتے راج مارگ ہوا کرتے تھے جتنے بھی ماسٹر روڈز ہیں جتنی بھی بڑی روڈے ہیں ہم آپ کو ایک سمیں یاد ہوگا آج سے دو ورش پور ہزاروں کی تعداد میں یوہ سبح چار وجے اور شام کو چار وجے آپ کو دور لگاتے ہوئے ملتے تھے ہم 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 لگاتے ہوئے ملتے تھے تیاریاں کرتے ہوئے ملتے تھے ہم ہم لیکن ایک ایک یوجنہ ایک ایسی یوجنہ کندر سرکار کی ایک کالا کانون جو کی اگنیویر یوجنہ ہم ہم اس ایک یوجنہ نے ان سبی ہزاروں لاکھوں کروڑوں یوہوں کو جو کسان کے بچے ہیں موجودہ روپ سے زیادہ تر فوج کے اندر کسانوں کے بچے جایا کرتے تھے یا تو وہ کسانی کرتے تھے یا وہ فوج میں جاتے تھے ان کو یہی دو روزگار سمجھ میں آتے تھے جب انہوں نے اگنیویر یوجنہ بنائی جس کے اندر یوہوں کو کچلنے کا کام کیا گیا اس یوجنہ کے بننے کے بعد میں آج یوہ بلکل گھر میں بیٹھا ہے ترست ہے آپ ایک بات بتائیے کیسے آپ کسی یوہ کو بینا اس کو پورے جیون کا اس کی سرکشہ دیئے اس کو پینشن دیئے اس کو تین سال کے ورش کے بعد میں آپ جب وہ اپنے گھر کے کارے کال کو آپ کے ختم کر کے چار سال کے کارے کال کو ختم کر کے جب گھر پہنچے گا تو اس کے بعد میں وہ یوہ کس سوچ اور کس سمجھ کے لیے آپ نے بڑا کیا سب سے پہلی بات دوسری بات فوج میں جانے کا سب سے بڑا کارن یوہوں کا ہوتا تھا کی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں ایک پینشن آیا کرتی تھی ان کو سرکاری سوویدھائیں ملا کرتی تھی چاہے وہ ہسپتال میں ہو چاہے وہ کینٹین میں سوویدھا ہو راشن کی سوویدھا ہو ان کو الگ سے ٹرین کی سوویدھا ہو اس کے اندر الگ سے فوجیوں کے لیے پاس ہوتا تھا بس کی سوویدھاؤں میں پاس ہوتا تھا اس سب سوویدھاؤں کو ختم کیا گیا آج یوہ بیروزگار ہے آج یوہوں کو سب سے پہلا جو آندولن انہوں نے پیدا کرا لوگوں کے دماغ میں یوہوں کے وہ تھا اگنیویر دوسرا دو کروڑ روزگار ہر برش آدھر نئے پردھان منتری نرندر مودی جی نے دو ہزار انیس میں جب ووٹ مانگے دو ہزار یوہ ساتھیوں کو ہر برش دو کروڑ روزگار دیش میں دیے جائیں گے تو اس طریقے سے تو آج دس سال میں بیس کروڑ یوہوں کو روزگار مل لے تھے ابھی سی ای 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 آر کی ریپورٹ آئی ہے اس میں سولہ لاکسی ہزار بچوں کو روزگار ملا ہے دس سال کے اندر ہریانہ میں نہیں ہریانہ میں نہیں دیش میں ہریانہ میں نہیں دیش میں کہاں گئے وہ روزگار کے بعد ہے دوسری بات تیسری بات آپ دیکھیں نوٹ بندی نوٹ بندی کا اصل معنی میں کس کو لاب ہوا آج تک کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں پایا جنتا نہیں سمجھ پائی لوگ نہیں سمجھ پائے کہ اس نوٹ بندی سے لاب کس کو ہوا لیکن نقصان کس کو ہوا گھر کی گھرینی کو نقصان ہوا ان یوہوں کو نقصان ہوا جنہوں نے اپنی پاکٹ منی سمجھ لو جنہوں نے اپنا تھوڑا پیسہ جمع گر کے رکھا ہوا تھا بہن بیٹیوں نے گھرینیوں نے جو اپنے گھر کی بچت سے سیونگ سے پیسہ بچا اگر رکھا تھا وہ اس میں ختم ہو گیا ہم تو یوہوں کو تو چھلنے کا کام ٹھگنے کا کام اس سرکار نے کیا ہم دیش میں ایک نعرہ دے کر کہ آپ کو دو کروڑ روزگار دیں گے ہم پندرہ لاکھ آپ کے خاتے میں آئیں گے آپ کو جاتے سے زیادہ سویدھائیں دی جائیں گی اس کو لے کر روزگار میں وعدے دے کر یوہ ان کے ساتھ لگ گیا ہم لیکن آج یوہ کو کیا ملا کچھ بھی نہیں آج سی ایم آر کی رپورٹ کے اندر پردیش کے اندر 32% بروزگاری در ہے آپ سوچئے ہریانہ کے اندر اور پورے دیش کے اندر ہریانہ بروزگاری در میں بروزگاری رینکنگ میں دوسرے ستھان پر ہے دیش میں سب سے آپ سوچئے کیا ستھی تھی آج ہریانہ جو ہریانہ کے مکہ منتری تھے منوڑ لال جی آپ نے کہا کہ ہریانہ کے اندر روزگار نہیں دی اور 32% آپ کہہ رہے ہو جو کی unemployment کی درض ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ کے اندر لگ بگ ہم نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار نوکنیاں دی پسلے دس نو سال کے اندر ساڑھے نو سال میں سر ڈھائی لاکھ بھرتی خالی پڑی ہیں ہم ڈھائی لاکھ بھرتی خالی بھرتی کوشل وکاس نکم کوشل نکم بنایا جس کے اندر ہم نے ایسے بچوں کو روزگار دی ہم نے بینک لون دی ہم نے نئے نئے سکیم نکالی سٹارٹ اپ یوز نائے کوشل نگم کوشل وکاس نگم کوشل روزگار جی کوشل روزگار نگم صرف ایک بھتتہ ایجنسی ہے جو منولال خٹر جی نے اپنا پلہ جھاڑنے کے لئے بنائی کوشل روزگار نگم صرف ایک کونٹریکٹ بیش پہ لوگوں کو گیارہ مہینے دس مہینے بارہ مہینے ایک سال کی بھرتی دینے کا ایک مادیا میں اگنی ویر اور کوشل میں کتنا فرق مانتے ہیں ارے سر اگنی ویر یوجنا اور کوشل روزگار دونوں باپ بیٹے ہیں اگنی ویر چار سال کوشل روزگار ایک سال کونٹریکٹ بیش پہ کوئی ایک سال کے بعد میں کہاں جائے گا گیارہ مہینے آپ گیارہ مہینے کے لئے جیسے دکان کرائے پہ لیتے ہو لی جائے لوگ ایگریمنٹ کراتے ہو اس طریقے سے کسی بچے کو گھر سے اٹھا کے بارہ ہزار روپے کا مان دے اٹھانوے سو روپے کا مان دے کون لے گا کیا اٹھانوے سو روپے میں کسی کا گھر چل سکتا ہے کیا دس ہزار آٹھ سو روپے میں کسی کا گھر چل سکتا ہے جب یہی کرمچاری دھرنے پہ بیٹھے تھے اور انہوں نے تیرہ ہزار کی مانگ کر انہوں نے کیا کیا اس کے اندر کچھ نہیں کر رہا سرکار دیکھتی رہی پردرشنوں کو لیکن کرمچاریوں کو سنتوشت نہیں کر رہا اب آپ سے بات کرتا ہوں کوشل روزگار نگم کی کوشل روزگار نگم کے مادھیم سے ابھی انہوں انہوں نے منولال خٹر کہوں گا میں تو سینی صاحب کی سرکار تو نہیں کہوں گا منولال سرکار نے پٹواریوں کی بھرتی نکالی سینی صاحب کو سرکار کیوں نہیں کہہ رہے ہیں سینی صاحب تو دیکھئے میں تو یہ کہوں گا ڈیفیکٹڈ سی ایم بنا دیئے گئے وہ یہ کی کرا دھرا سب جو ہے بچارے نایب سینی جی کی سر پہ بوجھرا رکھ دیا گیا چلیے منولال خٹر تب ہی کہہ رہے تھے وہ مان نی مکھے منتری کو منولال منولال خٹر جی آج بھی پردیش کے اندر پرچار پہ بھیجا جا رہا ہے تو منولال خٹر جی کو بھیجا جا رہا ہے نایب سینی جی کو تو لوگ سوا چھتر کے چنام میں اس طریقے سے گھمایا جا رہا ہے جیسے وہ اس پردیش کے اندر ویدھایا کو یا کوئی راجے منتری ہوں ان کو گلی گلی محلے ایسے گھمایا جا رہا ہے یہ پردیش کے مکھے منتری کو سوا تھوڑی دیتا ہے آپ ایک لوگ سوا کے اندر نونو میٹنگیں کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ڈھاک کے تین پاتھ ہیں جس جن سوا میں آپ بول رہے ہیں اس جن سوا کی پچاس پرتیشت کرسی کھالی بڑھی ہیں کم سے کم مکھے منتری منولال خٹر ہوتے تو پارٹی کی ناراضگی جھیل لیتے لیکن ہو سکتا ہے جنتہ کی ناراضگی تو نہ جھیلتے وہ اپنے کام کا تو گنگان کرتے کس مو سے نائب سینی جی بتائیں گے کہ انہوں نے پردیش کو کیا دیا جس کو بنے ہوئے پندرہ دن ہوئے ہوں تو کوشل روزگار نگم میں منولال خٹر جی نے پٹواریوں کی بھرتی نکالی جو ستھاپت پٹواری تھے وہ دھرنے پہ بیٹھے تھے پردرشن ہوا انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کوشل روزگار نگم کے مادھیم سے جیسے کالیج میں کیمپ لگ جاتا روزگار میلا روزگار میلا لگا دیا اور اس میں آپ انٹرینڈ لوگوں کو جنہیں یہ نہیں پتا کہ تیسل دار پٹواری گرداور اور گرداوری کیسے چڑھتی ہے انہیں ریکارڈ مینٹین کرنا نہیں آتا ان انٹرینڈ لوگوں کو پٹواری کی بھرتی دے رہے ہو کس گراؤنڈ پہ ہے کہ ایک سال کے لئے کونٹریکٹ بیس پہ کل کو ریکارڈ خرد پرد کر دیا ان انٹرینڈ لوگوں نے تو جو پٹواری دت سال سے نوکری کر رہے ہیں اس کی جمعہ واری تو ان کے سر پہ دال دو گیا ایک ستھاپت پٹواری کے نیچے دو انہوں نے کونٹریکٹ بیس کے پٹواری کوشل روزگار نگم کے تھروں لگانے کی بات کہی انہوں نے بروت کیا جو پرانی لوگوں کی جو اپروول رکے ہوئے تھے ان کی تنکھا بڑھانے کی جو بات تھی جو پٹواری کا پرموشن گرداوری کے لئے رکا ہوا گرداور بنانے کے لئے وہ رکا ہوا تھا اس کی ڈیمانڈ انہوں نے کری لیکن کچھ نہیں بنایا تو کوشل روزگار نگم ایک چھلاوا ہے جو مکھے منتری جی نے بنایا اور اگر مکھے منتری جی اپنی بات کو لے کے روزگار کو لے کے یوہوں کو لے کے اگر وہ سفل ہوتے تو شاید مکھے منتری منولال خٹر جی کو بھاجپا کے آدیش کے بعد سرکار کے سمیں بچنے کے باپ جود بھی ہٹایا نہیں جاتا سمیں سے پہلے وہ تو کہہ رہے پرموشن ملنی ہوگی آگی شاید پرموشن مل تو گئی پرموشن یہ مل گئی کہ ڈیموشن کر کے پرموشن دکھائی جا رہی ہے اور پردیش کو لہواری چھوڑ دیا گیا آج میڈیا کو یہ نہیں پتا کہ پور مکھے منتری نے جو کام کیے تو اس کا سوال نئے مکھے منتری سے کریں کہ نئے مکھے منتری سے پوچھیں کہ اب وہ اچار سہیتہ میں مکھے منتری بنے ہیں تو وہ آگے بھی اچار سہیتہ لگنے جا رہی ہے اب بیدان سب آگے چناب کی لگ جائے گی اگلے دو مہینے بعد تو اصل مہینے میں تو نائب سینی جی بیچارے کریں گے کیا یہ تو ان کے سر پہ ایک ٹوکرا رکھ دیا کہ ہار ہوگی تو نائب سینی جی کے سر پہ پھوٹ دیا جائے نائب سینی جی کو تو صرف اور صرف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نائب سینی جی ایک بھلے آدمی ہے ان کے سر پہ تو اپنے چار سال کا ساڑھے چار سال کا تو اس سرکار کی وفلتا اور پانچ سال کی پچھلے کاریکال کی وفلتا اس کا ٹھیک رہا پھوٹنے کی تیاری ہو چکی ہے سروے کی ریپورٹ جمع ہو چکی ہے ہر سروے کے اندر لوگ سوا میں ویدان سوا میں بھاچپا ہار رہی ہے ہونا کیا تھا کہ منولال کھٹر جی کی امپورٹیڈ مکھے منتری تھے شروع سے ہی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تھوپے گئے ہیں بھاچپا کے اوپر پردیش میں کہا راو اندر جی سنگ جی مانگ نہیں کرتے رہے پردیش میں کیا بھپندر یادم مانگ نہیں کرتے رہے پردیش میں کس نے مانگ نہیں کری لیکن بہار سے لا کے بنا دیا گیا تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اب نائف سینی جی کی تو تیاری یہ کی جاری ہے کہ یوہوں کے مددے پہ کسانوں کے مددے پہ کرنال میں جا کے دیکھئے خود ان کے لوگ سوا چھتر میں منولال کھٹر جی کو کسان پروگرام نہیں کرنے دے رہے وہ تو کہہ رہے ہیں پروجیکٹیڈ ویروت ہے کانگریس کے لوگ کروا رہے ہیں کانگریس کے لوگ بھیجتے ہیں کسان کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں منولال تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کس ویروت سے فائدہ ہوگا ان کو میں تو کہتا ہوں بڑی اچھی سٹیٹمنٹ بار بار بھاچپا اور بار بار منولال کھٹر جی دے رہے ہیں پہلے موڈی جی نے دی انہی کسانوں کو وہ بتایا اپدروی انہی کسانوں کو دیش دروی بتایا جب یہ کسان دلی کونچ کرا تو انہی کسانوں پر مقدمے درج کریں انہی کے یوں ہاں بچوں پر دس ہزار مقدمے لگائے گئے پنجاب اریانہ دلی یو پی راجستان کے اندر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کے ویروت کھڑا ہوگا وہ دیش دروی مانا جائے گا آج منولال جی ان کو بتا رہے ہیں کانگریس پروجیکٹڈ ہے ہمیں تو بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آپ پورے دیش کے کسان کو پردیش کے کسان کو سارے کو کانگریس کا ہی بتا دیجئے تو کم سے کم کسان کانگریس کے ساتھ تو ہوں گے اپنی مانگ رکھنا اب پٹواریوں کو کیا کہو گے دیش دروی جو کرمچاری پورے پردیش میں پردیشن کر رہے تھے وہ دیش دروی جو صفائی کرمچاری پردیشن کر رہے ہیں وہ دیش دروی جو یوہ پردیشن کر رہے ہیں وہ دیش دروی جو ایم بی بی ایس کی سیڈ پہ جنہوں نے جبردستی جو انہوں نے کیپنگ لگا دی کہ آپ کو اتنی فیض جمع کرانی پڑے گی اس کے بعد اتنے سال پہلے آپ کو سیوائے سرکاری ہسپتال میں دینی پڑے گی جب آپ کو ڈگری ملے گی جب وہ ایم بی بی ایس کے ڈاکٹرز پردیشن کر رہے تھے چھاتر پر چندی گھڑ کے اندر کیا وہ دیش دروی کس کو چھوڑا انہوں نے آپ بتائیے جس نے بھی آندرن کیا آنگنواری کی مہیلہ ہیں کیا وہ دیش دروی آشا برکرز وہ دیش دروی بتائیے آپ مطلب آپ یہ مان رہے ہو کہ جو بھی آندرن کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے ایک ٹینڈ بنا دیا بلکل سرکار کا ویروت کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دیش کا ویروت کر رہے ہیں مودی جی اور آدرنی منولال کھٹر جی نے ایک مثال پیش کی ہے انگلیش میں ایک کہاوت ہے ایدھر فال ان لائن اور سیٹ اسائیڈ یا تو آپ ان کے ساتھ چلیے نتاب دیش دروی ہیں اس دیش میں لوگ تنتر کی حتیہ کی جا رہی ہے قریب سو سے اوپر ان کے امیدواروں کی آج میرے موبائل فون میں اور دیش بھر میں آپ لوگ کے باز بھی ڈاٹا ہے جگہ جگہ ایم پی کے امیدواروں نے جا کر کہا ہے کہ اس بار سرکار بنے گی تو ہم سنبیدھان کے اندر بہت بڑے ستھر پر جو ہے کی بدل آپ کرنے جا رہے ہیں چار سو پاریسلی کہتے ہیں گھمڑ میں چور ہے اور دان منطری کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ فیر آ رہے ہیں آپ لوگ سنبیدھان بدل نہیں سکتا کوئی بھی بابا ساپ خود آ جائے تو نہیں بدل سکتے اگر سنبیدھان کو نہ بدلنے کی بات ہوتی تو سنبیدھان کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرنے کے بیان انہی کے پارٹی کے امیدواروں کے دوارہ دیے جا رہے ہیں میں آپ کو ناغور کی سٹیٹمنٹ بیت دیتا ہوں میں آپ کو گازی آباد کی سٹیٹمنٹ بیت دیتا ہوں آپ کو مراد آباد کی بیت دیتا ہوں آپ کو لکھناو کی بیت دیتا ہوں پارٹی کے امیدوار سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور لگاتار دیکھئے چھیڑ چھاڑ کیسے نہیں ہو رہی جب ہماری ہریانہ پردیش کی مہیلا کھلاڑی شرم آنی چاہیے مہیلا کھلاڑی جب اپنے مانگ کے لیے ایک شانتی پون پردرشن آپ نے دلی میں ایک ستھل بنایا جنتر منتر اس جنتر منتر پہ ہر بیقتی کو چاہے وہ سنگل بھی کیوں نہ ہو ہر سنگٹھن کو ہر پارٹی کو ادھیکارہ پردرشن کرنے کا آپ نے رات کے اندھیرے میں ان بہن بیٹیوں کو خدیڑ دیا مطلب آپ نے جنتر منتر پہ پرمیٹ لی ہوئی جگہ سے انہیں خدیڑ دیا رات کے اندھیرے میں مہیلا کھلاڑیوں کو ایک سمیں ہوتا تھا جب چودری بھپندر سنگھ ہوتا کے کارے گال میں نمبر ون ہریانہ پورے دیش کے اندر تھا کھیل نیتی پر پردیش میں ایک نیتی چلائی تھی میڈل لاؤ پد پاؤ پدک لاؤ پد لپاؤ بھپندر سنگھ ہوتا جی نے چلاو اور آج کیا ہو رہا ہے ہمارے کھلاڑیوں کے منوبال گڑ چکا ہے جانے کتنے کھلاڑی پردیش کے اندر اپنے آپ کو سوسائیڈ کے اوپر لے جانے کی اسثیتی پر پہنچ چکے ہیں مانسکت نام میں ہیں سرکار کی کوئی صوبیدہ نہیں جب ہمارے سینئر نیتا یا کوئی سینئر کھلاڑیوں کو سڑکوں پر کھدیڑا جائے گا تو ہم میں کیا میسج جائے گا یوں وہوں میں جو ان کے نیچے ٹریننگ کر رہے ہیں ان میں کیا سندیج جائے گا یہ لگاتار یہ سرکار بھی فل ہے دیکھیں کھلاڑیوں کے مدے پہ زیرو کرمچاریوں کے مدے پہ زیرو یوں وہوں کے مدے پہ زیرو سرپنچوں کو پیٹنے کا کام انہوں نے چندیگڑ پنچ کھولا میں کرا سڑک پہ ایسے کھدیڑا ان سرپنچوں کو جیسے وہ عام چلتے ہوئے لوگ ہو جو سرپنچ ایک ایک گاؤں کا پرتنی دفت کر رہا ہے ایک گاؤں ایسا بھی ہے جس میں سولہ ہزار ووٹ ہے تو ایک گاؤں ایسا بھی ہے جس میں سولہ سو بوٹ ہے آپ نے پورے گاؤں کو کھدیڑا ہے ایک گاؤں ایک سرپنچ بنا کے بھیستا ہے ان سرپنچوں کو اب سمیں ملائے انہیں جواب دینے کا کرمچاریوں کو اب سمیں ملائے جواب دینے کا کھلاڑیوں کو اب سمیں ملائے یوں وہوں کو اب سمیں ملائے کرمچاری سڑک پہ اترے ہوئے آج بھی ان کے خلاب یہ وفل سرکار تھی میں تو پوستا ہوں بھاچ پاسے آپ کے چینل کے مادیم سے کیا کارن تھا منولال خٹر جی کو ہٹانے کا سپسٹ کریں آخرکار پہلے تو اس ویکتی کو جس نے ساڑھے نو سال آپ کے لئے دیئے آپ نے اس کو بلیک شیپ بنا دیا اور اب آپ نے ایک اور نے مکھے منتری بنائے آخرکار ان کا کیا دوش ہے وہ کس کس کو ان وفلتاؤں کا جواب دیں اور کیا محقہ دیا آپ نے ان کو بدلنے کا میں تو بھاچ پاسے پوچھوں گا ابھی آپ نے کہا کہ سروے کی ریپورٹس جا رہی ہیں جس کے اندر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ کسان یوہ کرمچاری اور کھلا رہی یہ سبھی لوگ کھلا کہاں پا رہا ہیں دس لوگ سواگ سیٹیں ہریانہ میں کہاں پا رہا ہیں کانگریس کہاں ٹکے گی دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ہریانہ پردیش کے اندر پچھلے دس سال کے اندر جو راجنیتی بھگول ہے اور جو لوگوں کے ووٹ کرنے کا سٹائل ہے وہ بدل چکا ہے ایک سمیں ہوتا تھا لوگ سامنے آ کر مطدان کیا کرتے تھے اور سامنے سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں آج دیش کے اندر ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس ان ایجنسیز کا ایسا دروپیوگ ہو رہا ہے ویہ پاری آپ جاہ کر دیکھئے شہر میں جی ایسٹی کے جی ایسٹی کے چھاپے ٹھیک ہے آپ نے چھاپا مارا ٹھیک ہے آپ نے کسی ویہ پاری کے کچھ غلط پایا آپ نے اس کے اوپر اس کا چارج لگایا اور آپ اس کے اوپر چلان بنا کے چلے گئے کس نے ان کو آثورٹی دی یہی موڈی سرکار تھی ہر ویہ پاری کے گھر میں سرچ کرنے کی آثورٹی تھی تو جی ایسٹی ڈیپارٹمنٹ کو دی آپ گھر میں سرچ کر رہے ہو ایسے سرچ کر رہے ہو جیسے ویہ پاری چور ہے ویہ پاری ڈکیت ہے جی ایسٹی کے اندر پہلے بھی تو سیل ٹیکس ہوا کرتی تھی دکان پہ جاتی تھی بلوں کو چیک کرتی تھی کچھ غلط ملتا تھا نوٹس دے کے اپنے آفیس بھلایا کرتی تھی اب پتہ کیا ہو رہا ہے مکو جی اب گھر میں چھاپے دکانوں میں چھاپے انکم ٹیکس کی ترج پہ جی ایسٹی لوگوں کے گھر میں ایسے چھاپے مار رہی ہے بہن بیٹیاں گھر میں ہے ایسے چھاپے مار رہی ہے ایسے بھیکا مول بنا دیا بیپاریوں میں کی جیسے کتنے بڑے چور ہو بیپاریوں میں تبھی آپ کے لئے تا کہتے ہیں گھر سنگھ ٹیکس ہے گھر سنگھ ٹیکس گھر سنگھ ٹیکس کے ساتھ ایک ایڈیشنل ٹیکس ہے وہ ہے سیوہ شلک پچاس لاکھ روپے کا تو بل پھاڑ رہے ہیں پینلٹی کا پچاس لاکھ نگت اس بات کا لے جا رہے ہیں کی تیرہ دو کروڑ کا بنتا تھا پچاس کر کے جا رہے ہیں پچاس میں سیٹل کر اس کو اور بیپاری لوٹ رہے ہیں ہمارے شہر فرید آباد میں آپ آ کر دیکھئے یہاں سے لے کے پلول تک ہمارے پاس کم سے کم نہیں تو پانسو بیپاریوں کی ریپورٹ ہے جن کے یہاں پر انہوں نے دیوالی کے توہار پہ نئے سال پہ جی ایسٹی کی ریڈ لگائیں ابھی فیلال میں ایک بیپاری کا نام کیا لینا ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں بیپاری شٹر بند کر کے ایسے اس کی دکان میں ریڈ ماری جیسے پتہ نہیں اس نے کیا لوٹ لیا ہو شہر کا جی ایسٹی ویپاریوں کو ڈھگنے کا کام کرا اب بات ہے کہ کس طریقے سے آج پردیش کے اندر یہ وفل ہے ویپاری ان سے تنگ ہو چکا ہے وہ انہیں سمیں پہ اب جواب دے گا کہ کیا انہیں جواب دینا ہے سامنے نہیں آئے گا کیونکہ وہ ڈرہ ہوا ہے کسی کی مکان کا کسی کی دکان کا کسی کی ویپار کا کسی کی بیٹے کے روزگار کا ایڈی سی بی آئی انکم ٹیکس کا ڈر دکھا کے اس ووٹر کو گھر بیٹھا دیا جو پہلے لوگتانترک ستیتی میں سامنے آتا تھا آج ڈیموکریسی کو مار دیا گیا ہے اب اس نے بھی مان لیا کہ ہم ووٹ کی چوٹ سے جواب دیں گے آج فریت آباد میں اور ہریانہ میں اور دیش میں مگو جی تیتیس پرتیشت ووٹر سروے میں سروے کروایا بڑی ایجنسیز نے تیتیس پرتیشت یو آ یا بزرگ یا مہیلہ بولنا نہیں چاہتا کہ وہ ووٹ کس کو دے رہا ہے وہ نیوٹرل ووٹر ہے وہ نیوٹرل ووٹر اس اس الیکشن کو ڈیسائیڈ کرے گا اور وہ نیوٹرل ووٹر دیکھ رہا ہے کہ لوگتانتر کی ہتھی آ رہی ہے اس لیے آپ کنفرم نہیں کہ کتنی سیٹ مل جائے میں بتاتا ہوں آپ کو آج ہریانہ پردیش میں ایک ستی ہوا کرتی تھی کہ کنگریس نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی دس کی دس ہارے ہم نے اس ستی کو ایکسپٹ کیا ہم نے اپنی ہار کو مانا کنگریس نے بھی مانا ہمارے آدھرنی نیتا چودری بھپندر سنگھ ہڈا جی نے اس کو دو ہزار انیس سے لے کے دو ہزار چوبیس تک اتنی محنت کی اتنی محنت کی کہ میں آپ چینل کے مادم سے آج کیا کے جا رہا ہوں کہ ہم دس کی دس سیٹیں چناف کے اندر جیتیں گے ایک سیٹ یا دو سیٹ کی ہم نہیں کہہ سکتے جن پر ہم فائٹ میں آج کی ڈیٹ میں ہم دس سے آٹھ سیٹ ہوں پہ کنفرم نمبر آٹھ دے رہے بلکل نمبر آٹھ دس میں سے آٹھ سیٹ ہم آج جیت رہے ہیں چار جون کے بعد بات کریں گے ایک بیعت اور جوڑ رہا ہوں بیس میں جو آپ کی پارٹی کی گھٹ باجی ہے آٹھ سیٹ تک لے آئے گی دیکھئے ورندر سنگھ جی بھی کے ساتھ نہیں ہے فریدہ باد میں مہیندر پرداب سنگھ کے ساتھ کرن سنگھ دلال نہیں دیکھ رہے راج ببر کو منانا بڑھ رہا جا کے کیپٹن عجیدہ کو کماری سیل جا کے ساتھ تو بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک سوشل انجنیرنگ ٹیم ہے وہ ایک فلم چلا رہی ہے آپ کو دھیان ہوگا آج سے بیس دن پہلے ایک فلم چلی تھی جس میں کئی ویڈیوز چل رہی تھی ان کے کینڈیڈیٹوں کو گاؤں میں نہیں گھوچنے دیا جارہا بیجی پی کینڈیڈیٹوں انٹی بیجی پی چلی تو بیجی پی نے کہا کہ ہم لوگ اس کو کاؤنٹر کریں تو بیجی پی نے کہا کہ جھوٹی فلمیں بناو وہ تو سچ تھا منولال خٹر جی پور مکھے منتری ان کو ہی نہیں گاؤں میں گھوچنے دیا جارہا موقع جا کے اب بھی دیکھ لیجے کل نینا چوٹالا جی اپنا نامانکن درج کرنے گئی ان کو کسانوں نے جی جی پی درج چوٹالا جی کی ماں ہیں وہ مدر ہیں ان کو کسانوں نے مرداباد کے نارے لگائے گیٹ پہ کھڑے ہوگے سچی والے کے پہ ان کو گھسنے نہیں دیا اندر وہ ہے سچ چاہی اب انہوں نے کہا کہ پردیش میں گھوٹبا جی دکھاؤ کون سی گھٹبا جی میں بتاتا ہوں آپ جب دو پہلوان میدان میں ہوتے ہیں ٹکٹ تو ایک کو ملنی ہے جس نے ویروض میں آکے کون گھرس پارٹی کے امیدوار کے خلاف بیان دیا چودی کرن سنگ دلال جی نے چودری منت پر جی کو اپنا سمرت نہیں دیا کیا آج تک ان کے کارے کرتاؤں نے راف دان سنگ جی کا ویروض کیا ہے اور بات رہی منانے کی اس شبد کو بدلنا ہوگا یہ منانا نہیں ہے راج ببر جی کا اگر کیپٹن اجی آدف جی وہاں پہ ستھاپت نیتا ہیں اور راج ببر جی ان کے نواز ستھان پہ جا اور اور ووٹ کی اور سپورٹ کی اور چناو لڑنے کی سٹیٹیجی بنانے تو اسے بھارت جنتہ پارٹی کہہ دیتی منانے گئے ہیں کس بات کا منانا پریوار کے اندر بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں اگر بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہا ہے تو اسے منانا نہیں کہا جاتا اگر اس سٹیٹی سے دیکھوں بھارت جنتہ پارٹی کی بہت بوری سٹیٹی ہے پھر تو ہمارے آدھر نے جو یہاں سے سانسط کی امیدوار ہیں چوہدی کشن پال گوزر جی وہ تو گھر گھوم رہے ہیں وہ تو پانچ پانچ آدمی کے بھی گھر جا رہے ہیں تو جنہیں آگے نہیں دی جاری ہے یا جنہوں نے سانسط کی مانگی بتائیے بڑکل کے اندر کون سے بڑے کارے کرم ہو گئے مجھے بتائیے منولال کھٹر جی کیا کرنے گئی اندر بڑانا جی کے گھر بھر مجھے بتائیے بلنگر میں کیا سٹی تی کار کرتا کدھر پرتلا میں کون ہے بھاجپا کے لئے بھکرا ہوا پری سمیٹا نہیں جا رہا چار طرف ترہی مام مچا ہوا ہے کانگریس پارٹی میں ایک تا پچھلے میرے اپنے 12 سال کے راجنیت کریئر کے اندر میں کبھی جی جی ون میں کانگریس پارٹی کو اتنا ایک جھوٹ نہیں دیکھا جتنی آج ہے تیگاؤں سے للیت ناغر جی فردواز سے لخن کمار سنگلہ جی بڑکل سے ویجہ پرتاب جی نیرے شرمہ جی بللوگ گر سے چھاردر رہ اور انی نیتا گھن پرتلا سے رکھوڑ سنگ تیوت یا جی ہتین سے ہمارے چودری اسرائیل جی چودری ہرش کمار جی پلول سے چودری سبح جی چودری کرن سنگ دلال جی ہوتل سے ہمارے چودری ادھر اور بھی کانگریس کے نیتا ایک چھتری کے نیچے ہر ہلکے کے اندر سارے کارے کرتا اپنے سارے بوتھوں پر لگ چکے ہیں کس نے بڑے کارے کرم نہیں کس کی بدان سوا میں کارے لے نہیں کھلا ڈیلی کانگریس کے اندر سات پارشت تک جوائن کر چکے ہیں پرداباد کے بچ کون رہا ہے کچھ آواز دوی ہوئی نکل رہی ہے مجھے بتائیے آپ کو فون کرنے پڑ رہے ہیں بھارت جنت پارٹی کو میرا کارے کرم کی آج مطلب منولال خٹر جی کو ایک ایک بکتی کے گھر جانا پڑ رہا ہے پہلے نائیب سینی جی سے کام نہیں چلا ڈبو آکی منڈی میں ریلی فلوپ ہو گئی تو منولال خٹر جی کو اینیٹی میں بھلایا گیا کہ ایسی کیا جو درکنار ہو جائیں گے جو آپ کہ رہے ہو اور ریزلٹ سامنے چار جون کو آگ گئی کانگری پارٹی ایک جھوٹ ہے پورے پردیش میں اور میں اس کی گھو با جی کو آپ کو آج اس کا ریزلٹ بتاتا ہوں سب سے پہلی سیٹ ہم جیتیں گے ہریانہ میں سرسا کی کماری شیل جی سب سے زیادہ مارجن سے جیتیں گے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ مارجن سم چودری ڈپندہ سنگھ ڈڈا جی کی سیٹ جی جی کہا ہے گھٹبا جی کون سا کارے کرتا نہیں ہے کس کارے کرتا نے منع کیا پردیش کے اندر چودری بپندر سنگھ ہڈڈا چہرہ ہیں چودری بپندر سنگھ ہڈڈا کے نام پہ راہل جی کے کام پہ جو راہل گاندی جی نے پدیاترہ کر کے پردیش ہیں کیونکہ فرداباد آپ کا مغول ہے انتیم سوال آپ سے ہی فرداباد کے مددے ہیں جی فرداباد کے جنتہ کن مددوں پر ووٹ کرے گی اور مہندر پرداب ورسز کشن پال الیکشن کہا دیکھ رہے ہو اس پہ میں تھوڑا لمبا جواب دوں گا سنگھ انتیم سوال جب لوگ سوال کے چنا ہو اس کے خرشن پال جی کے جی پندر دن کے بعد میں بل لگر سنگھ جی بل لگر کے پیلر شل نیاز کر گئے اور دکھدائی دیکھئے دو ہزار انیس میں مکھے پردان منتری آدھر نیرندر موڈی جی بارہ سیکٹر میں ووٹ مانگ پیلی جا چکی تھی آپ لائے کیا چودی بھپندر سنگھ ھڈا جی کہیں تو میڈیا کے مادیم سے میں آپ کو پریس کی کٹنگ اس ریلی کی ویڈیو اور آج بھی پتھر لگا ہو ہے اور اس کو دکھا سکتا ہوں دو آزار چودہ چوبیس تک جھوٹا چھلاوہ پھلایا گیا کہ گھڑگاہوں کی ڈی پی آر ریپورٹ بن گئی ہے گھڑگاہوں تک میٹرو جائے گی پلوال تک میٹرو جائے گی آج تک کوئی سروے تک نہیں ہوا سر ڈی پی آر ریپورٹ تو بہت دور کی بات 5 سال ہو گئی آج تک نیا جنم بچے کو دیتے رہی بولنے میں کیا جاتا جیب میں کوئی ہڈی تھوڑی ہے دوسری بات پچھلے دس سالوں کے اندر پھریدہ بات پوچھ رہا ہے کی کیا لائے آپ سمارٹ سٹی کے نام پہ آپ نے حالت دیکھ نار سنگ سٹیڈیم کی نار سنگ سٹیڈیم میں گائے اور بہیس بھی چارہ کھانے نہیں جائیں گی بارہ بارہ فٹ کے اوپر یہ وہ نار سنگ سٹیڈیم ہے جس میں ایک دفعہ پہ انڈیا کا انٹرنیشنل میچ ہوا اور آج نار سنگ سٹیڈیم کی حالت دیکھیں آپ جا کے اس میں کوئی چھوٹی نکڑ مٹنگ تک نہیں ہو سکتی کھیل پریسر میڈیگل ہسپٹل تم نے کیا دیا اوڑ فرید آباد میں دو ہزار چودہ کے اندر ایک ڈسپینسری کو توڑوا دیا اور یہ کھا گیا یا بڑا ہسپتال بنے گا دس ورس ہو گئے اس ہسپٹل کے اندر شہر کی گریب مہلہوں کے ڈیلیوری ہوا جایا کرتی تھی میں ہسپٹال کو کیا دیا انہوں نے آس تک جہاں چھوڑا تھا وہیں کا وہیں آس تک وہ دن نہیں بھول جب فرید آباد کے اندر ہر ہسپٹال میں آکسیجن کے سلنڈر ختم ہو گئے میں مکھے منتری منو لال خٹر پردیش کے لوگوں کو اس جلے کے لوگوں کو سب سے مرنے کی ستیتی پہ آگئے سرکار نے سواست نیتی پر منو لال خٹر جی وفل تھے ایک بھی بھاج پا کا نیتہ گھر سے بھار نہیں نکلا اس سمیں ٹیم دیپندر تھی جس نے 16000 لوگوں کو فرد آباد کے 16000 لوگوں کو گھر گھر آکسیجن سیلنڈر پہنچائے ریمیٹی سیویر انجیکشن پہنچائے پہنچائے اور ہر ہسپٹل کے لیے ایمبولینس اور بیٹ کا استعمال انتظام کر کے دیا تین بات چوتھی بات ہے شہر کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی مول بوس سویدھائیں مول بوس سویدھائیں کون دیتی ہے نگر نگم سڑک پانی سیوریج بجلی سوڈیم لائٹ پارک انٹر لکنگ کیا دیا آپ نے کرشن پال جی کہتے ہیں کہ کبھی گوگل پہ اٹھا گوگل پہ ایک اور چیز آتی کرشن پال جی کو بتانا ہے دنیا کے اندر جھوٹے پردان منتری کون ہے تو اتنا بھی جھوٹ نہ بولیں کہ اس پر یہ اندر جو آج یہ نیشنل ہائیوے کا چوڑی کرن ہوا یہ آدھر نے سانسط چودری دپندر سنگھ ہڈڈا جی نے سی پی جو شی جی جو سو ہمارے تتکالین روڈ وی وی شپنگ منسٹر تھے ان سے بڑھوایا یہ منور مکھے منتری بھوپندر سنگھ ہڈڈا بنے تو اس سے جنتہ کو نجات ملی دو پھول ہوتے تھے نیمکہ کا پھول اور کھیڑی پھول جس سے سارے گاؤں کا جانے کا رستہ ہوتا تھا انہوں نے دیا کیا فرد آباد میں کوئی ایئرپورٹ آیا ہو مکھے منتری منور لال کھٹر ہیں جنہوں نے آتے ہی بنتے سب سے پہلے جو سنسطھاؤں کو پنجابی سماج ہو ویشش سماج ہو گوجر سماج ہو دلیس سماج ہو پچھڑا ورگ ہو جو ان کو دھرمشالاؤں کے لئے جگہ دی جاتی تھی اس کو بند کرا بھوپندر سنگھ ڈڈا نے کیا پنجابی سماج کو خوش کرتے ہوئے سیکٹر 16 بھوپندیا بھوپندیا سیکٹر 3 گوجر بھوپندیا سیکٹر 16 کے اندر کسان بھوپندیا سیکٹر 16 کے اندر اور نیشنل بلائنڈ اسوسییشن کو سیکٹر 14 کے اندر سنسطھا کو جگہ دی انہوں نے کیا دیا پچھلے دس سال میں بتائیں شوید پتر جاری کریں منول لال سامنے بیٹھے منول لال کھٹر جی اور ان کے پرتینی دی آج دبی ہوئی آواز میں بیچارے بلا کے سمرتن دے رہے ہیں ڈر رہے ہیں کہ فیکٹریوں بے چھاپے نہ انڈسٹری کا آفیس کھول لیں کیا دیا انہوں نے آئی ایم ٹی کس نے دی چھوڑری بھندر سنگھ ڈڈا نے دی انہوں نے کیا دیا فرداباد کے لوگوں کو دیا آج ہر برگ دیا کیا توفہ جس کے لئے میں دھنیواد کروں منول لال کٹر جی جو نشپ شہ انہوں نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار بی پیل پریوار کے کارڈ ہریانہ پردیش میں اڑا دی اکیلے فرداباد کے اندر 27000 کارڈ ختم کر دی انہوں نے کیا بادہ کیا تھا گھٹ بندن میں کتنی پینشن مل گئی کسی بڑا پینشن ایک خون صرف جھوٹ کی بات کیا لائے تھے ایتوشن چوٹالا جی اور منول لال کٹر جی 75% کو لوکل روزگار ملے گا فیکٹریوں کے اندر پہلے کانون لائے چناب سے بھرمیت کرنے کے لیے اور اپنے کمزور وکیل کھڑے کر کے ہائی کوٹ کے اندر اس پہ سٹے لگوا دیا پہ پہ فرید آباد لوگوں کے مکان ہیں ان کو دکان بنا دیا سروے کے اندر لوگ در در بھٹک رہے ہیں آپ تین بھائی ہیں آپ کا مکان پورا آپ کے نام اتار دیا دو بھائی بھٹک رہے ہیں کہ ان کے آئی ڈی ان کے نام کیسے چڑھے یہ دیا منول لال کٹر نے فرد آباد کی جنتہ اس بار تیار بیٹھی ہے میں اپنی بات کو سماپ کرتے ہوئے کرشن پال جی مہندر پرطاب دیکھئے مہندر پرطاب جی نے ایک بڑی اچھی بات کہی یہاں کھیل اور یہاں بات اس سمیں مددے کی ہے وہ مددہ ہے چریتر کا اس سمیں جنتہ چریتر کا کمپیر کر رہی اور اسی ویدان سبا سے تیگاؤ فریداباز شہر نائٹی اور بڑکل بنے انہوں نے جب لوگوں کی سیوہ کی اور اس دس سال میں لوگوں کی کی سیوہ ہوئی ہے وہ لوگ اس سمیں سڑکو پہ اتر کے آرہے ہیں پہلا کھیل چریتر کا دوسری بات لوگوں کو ایک مجبوط وکلب چاہیے تھا کئی بار لوگ کہہ دیتے ہیں موڈی جی کا وکلب نہیں ہے اگر موڈی جی کا وکلب نہیں ہے تو چار سو پار کا نارہ کیوں دیا اگر موڈی جی کے نام پہ جیت رہے ہیں پھر ساڑھے پانچ سو جیت رہے ہیں کہاں گئی وہ دیش کی ووٹے کی ہمیں اس کا جھنڈا اٹھا کے مجبوطی سے چل نا ہے اس کے ساتھ اور میں پھر کہوں گا کی ابھی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں کھانے کے اور ہیں جنتہ پلول سے لے کے فردعباد تک تیار بیٹھی ہے پہلے کے چناف کمزوری سے لڑے گئے لیکن چودری سبھی فردعباد لوگ سوا کے مددات پنجے کے آگے کا بٹن دبا کے چودری مہند پرتاب جی کو مجبوط کرے یہ میرا سم میشن ہے تو یہ تھے نتین سنگلہ جن کا کہنا ہے کہ فردعباد کو کچھ نہیں ملا مول روپ سے کہ فردعباد آنے 25 تاریخ کو فیصلہ کرے گا اور مضبوط نترطو ملا ہے بلکل اس کے ساتھ نتین سنگلہ کہہ رہے ہیں کہ پورے حریانہ کے اندر 10 میں سے 8 سیٹ جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ان کے دعویٰوں پر کمنٹ باکس میں میں جیلور بتائیں اور جوڑنے ہمار ساتھ دیکھتے رہے دیش رو جانا